بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز پر کرکٹ شوو و ادنان راجہ ناظرین پاکستان کی جو پنہ رکنے ٹیم تھی ورلڈ کپ کے لئے جو ایناؤنس ہوئی تھی اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ممکنہ تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور جلدی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا کومی ٹیم کی طرف سے سلیکشن کمیٹی کی طرف سے ایناؤنس کر لیا جائے گا کہ کون سے تین پلیئرز ہیں جن کی جگہ نئے تین پلیئرز شامل کیے جا رہے ہیں لیکن انگلینڈ سے جو ہمیں اندر کی خبریں ملی ہیں اس میں تین پلیئرز کی تبدیلیاں ہونے جا رہے ہیں یہ 99% جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان کی پندرہ رکنی سکارڈ میں تین تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے ممکنہ جو سکارڈ میں جو پلیئرز لازمی بارہ پلیئرز ایسے ہیں جن کا تو ٹکٹ کنفرم ہے والڈ کپ کے لیے ان میں سٹار بیٹس مین فخر زمان ہیں ساتھ امام الحق ہیں دونوں نے ماشاءاللہ انگلینڈ میں اچھی کرکتگی دکھائی دونوں نے سنچنیاں سکور کی اور برپور فارم میں لگ رہے ہیں جبکہ پھر بابر آزم ہے ایک انتہائی بڑا جو ہے وہ ٹیلنٹیڈ بیٹس مین ہے اور بابر آزم جو ہے اس کے بعد ہارے سوہیل کا نام ہے جو ہے کنفرم ہے اس کے بعد محمد عفیز ہیں شوئم ملک ہیں کپتان سرفراز احمد ہیں امار وسیم ہیں لیکس پینر شاداب خان جو ہیپیٹیٹس کا شکار ہو چکے تھے انگلینڈ کے ٹور میں شامل تھے لیکن پھر ڈراب کر دیا گیا اب جو ہے وہ واپس انگلینڈ پہنچ چکے ہیں تو ان کا نام کنفرم ہے اس کے بعد تین فارس پولرز ہیں حسن علی شاہن شاہ فریدی اور محمد اسنین تو یہ باران اپنی ٹیم تو بلکل کنفرم ہو چکی ہے یہ باران کھلاڑی تو پاکستان کے ورڈ کپ سکار میں شامل ہیں جبکہ پہلے شامل کیے گئے تین کھلاڑی عابد علی جنید خان اور آل راؤنڈر فہیم اشرب جو ہیں ان تینوں پلیئرز کی کارکتگی پر سوالیا نشان اس وجہ سے عابد علی کی جگہ عاصف علی جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں لیکن ابھی جو ایک بڑی نیوز آئی ہے کہ عاصف علی کے ساتھ ایک جو ہیں وہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ امریکہ میں کینسر کے موزی مر سے لڑی تھی دو سالہ بیٹی تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب میننگمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ عاصف علی کو واپس پاکستان بجھوارے ہیں لیکن ابھی یہ کنفرم جو ہیں وہ نیوز تھی پہلے کہ عاصف علی جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے عابد علی کی جگہ لیکن اب جب یہ ان کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں عاصف علی اور ٹیم میننگمنٹ کے درمیان کیا بات چیز ہوتی ہے عاصف علی اتنی اس حسلے میں ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکیں تو یہ کنفرم ہو جائے گا عابد علی کی جگہ عاصف علی جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے اور جب وہ واپس پاکستان آتے ہیں تو وہ کتنے دن کے لئے پاکستان آتے ہیں کیونکہ پھر وہ وام اپ میچز پاکستان کی طرف سے نہیں کھیل سکیں گے تو دیکھتے ہیں کہ عاصف علی کو جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بناتی ہے کہ نہیں پھر ایک بگ جو ہے وہ کوسچن مارک تھا فہیم اشرف کی پرفارمس پہ اور یہ باتیں کافی دنوں سے چل پڑی دی کہ فہیم اشرف کی جگہ فاس بولر محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا اور یہ بات اب کنفرم ہے کہ فہیم اشرف کی جگہ محمد آمیر کو ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے یہ دو تبدیلیاں تو پاسبل تھی یہ پچھلے کافی دنوں سے چل رہی تھی عابد علی کی جگہ عاصف علی اور فہیم اشرف کی جگہ محمد آمیر لیکن تیسری تبدیلی جو ہے اب خبریں آ رہی ہیں وہ ہیں جنید خان کی جنید خان کی جگہ شاید وہاب ریاض کو جو ہے وہ کافی جانے جاتے ہیں لیکن اس ورل کپ دوزار پندرہ میں انہوں نے شین وارسن کو اپنی سپیڈ سے جس طرح جو ہے وہ ڈرایا تھا تو اس کے بعد سے وہ کافی فارم میں نظر آ رہے تھے بعد میں لیکن اس ٹائم انگلینڈ کی کنڈیشنز اور انگلینڈ کی پچز دیکھ کر لگتا ہے کہ فاسٹ والرز جن کی پیس زیادہ ہوگی جو نائنٹی مائلز پلس جو ہے وہ بال کر سکیں گے تو ایسے فاسٹ والرز جو ہے وہ کرامت ہوں گے تو اس لیے سیلیکشن کمیٹی ٹیم میننگمنٹ کی جو ہے ملاقات ہوئی پانچویں ورنڈے انڈرنائشنل سے پہلے اور یہ نام جو ہے وہ جنید خان کی جگہ وہاب ریاض کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ کنفارم ہو چکا ہے لیکن اس لیے جنید خان کو پانچویں میچ میں نہیں کھلایا گیا اگر جنید خان ٹیم کا حصہ رہتے اور ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہوتے تو ان کو پانچویں میچ ضرور کھلایا جاتا لیکن دیکھتے ہیں انڈ پر جو ہے وہ فیصلہ انزمام الحق مکی آرثر اور سرفراز احمد نے کرنا ہے تو یہ ممکنہ تین تبدیلیاں ہیں ٹیم میں جنید خان کو واپس بیج کر وہاب ریاض کو بلائے جائے تو یہ عوام بھی اس فیصلے پر بڑے نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ سابق ٹیسٹ کرٹر شوہب اکتر راشہ لطیف نے بھی وہاب ریاض کی بہت زیادہ سپورٹ کی اور ٹیم منجمنٹ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کافی ٹائم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاب ریاض کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے ورلڈ کپ میں جو انگلینڈ کی گراؤنڈ اور پچز کی کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے وہاب ریاض اچھے بولر ثابت ہو سکتے ہیں موسیقی